بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز کیسے ہو آپ سب لوگ ویورز آج میں آپ کو بوائے سوٹ کی کٹنگ بتاؤں گی بغیر اینچی ٹیپ کے سب سے پہلے ہم نے اس کی لمبائی دیکھنی ہے ٹراؤزر کی یہ اوپر سے فولڈنگ کے لئے نشان لگائیں جتنا ہم نے نیفہ اس کا فولڈ کرنا ہے اور نیچے سے پانچے کے لئے نشان لگائیں جتنے پانچے نیچے سے فولڈ کرنے ہیں اب ہم شلوار کی چڑھائی دیکھیں گے یعنی کہ اس کا گھیر دیکھیں گے کتنا ہے کپڑا پکڑ کر دونوں سائڈوں سے ہم نے سلائی چھوڑ کے دونوں سائڈوں سے سلائی چھوڑ کر اس کو فولڈ کر لیں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئے گی یہ کٹنگ کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا یہ ہمارے چار پیسز بن گئے ہیں اب ہم اس کے ارسن کا ناب لیں گے یہ اوپر سے فولڈنگ کے لیے چھوڑ دینا ہے اور نیچے سے سلائی کے لیے چھوڑ کا نشان لگانے اب اوپر سے فولڈنگ کے لیے چھوڑ کر نیچے سے پانچے فولڈ کریں یہاں پہ ہم نے نشان لگایا تھا وہاں تک اس کو فولڈ کر دیں اور شلوار کو اوپر رہ کر یہ سلائی کی سلائی چھوڑ کر نشان لگا لیں اگر نشان نہ بھی لگائے تو ہم کینچی سے بھی کٹنگ کر سکتے ہیں بغیر نشان کے یہ سلائی کی سلائی چھوڑ کر ساتھ ساتھ کٹنگ کرتے جائیں ہم اید کرتی ہوں میری بہنوں کو میری اچھے سے سمجھ آ رہی ہوگی یہ دیکھیں ٹراؤزر کی کٹنگ ہو چکی ہے اگر ہم اسی ناپ کے اور بھی سوٹ کٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہی ناپ رکھ کر ہم بہت ہی ایزیلی کٹنگ کر سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ اسی ناپ کا ہم نے دوسرا ٹراؤزر کٹ کرنا ہے اسی طرح اس کپڑے کو فولڈ کر لیں چارتے ہوں میں اور یہی کٹنگ کی ہوئی شدوار اس کے اوپر رکھیں جیسے جیسے اس کی کٹنگ کی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ کینچی جلاتے جائیں ایتنا ایزی طریقہ پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا انچی ٹیپ سے ناپ لینا مجھے بہت مشکل لگتا ہے کیونکہ سب سے پہلے ہم کپڑے کا ناپ لیتے ہیں پھر جو کپڑا کٹنگ کرنا اس کا ناپ لیتے ہیں ایسے ایک ہی طرح یعنی کہ ایک ہی دفعہ ناپ لے کر ہم ساری کٹنگ کر لیتے ہیں اب ہم کمیز کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس کی لمبائی دیکھنی ہے یہ لمبائی پکڑ کر اس کو فولڈ کریں اور ناپ والے کپڑے کے ساتھ دیکھیں نیچے سے فولڈنگ کے لیے چھوڑ دیں اور اوپر سے سلائی کے لیے چھوڑ دیں اتنا ہمارا اوپر تیرا لگے گا اب ہم اس کی چڑھائی دیکھیں گے نیچے سے دونوں سائڈوں سے لیے ہم نے یہ فولڈ کے لیے چھوڑ دینا ہے یہ دونوں پر لے ایک جیسے کٹنگ کر لیں یہ دونوں پر لے ہمارے برابر ہو گئے ویڈیو کو فول ووچ کرنا اس میں آپ کو پورے سوٹ کی کٹنگ کا بہت ہی ایزی طریقہ ملے گا کمنٹ کر کے بتایا کریں آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اس سے ہماری حوصلہ فضائی ہوگی اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے لیے اور بھی ایزی ایزی سلائی کڑائی اور کٹائی کے طریقے بتائیں اس کے بعد ہم نے یہ تیرہ دیکھنا ہے تیرہ دونوں سائیڈوں سے ہم نے سلائی چھوڑ کر اس کی لمبائی دیکھ لینی ہے چڑائی ہم اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں اب اس کا تیسرا حصہ تقریبا ہم نے تیرشہ کٹنگ کر دینا ہے دو حصے چھوڑ کر تیسرا حصہ ہم نے تیرشہ کٹنگ کر دی اب ہم اس کی گلے کی گلائی کریں گے گلے کی گلائی جتنی اوپر سے چوڑی ہوتی ہے اتنی نیچے کو لمبی ہوتی ہے اب ہم یہ تیرہ رکھ کر کندوں کے کٹائی کریں گے یہ اوپر سے تیرے کی جگہ ہم نے چھوڑ دینا ہے جتنا تیرہ لگا ہوئے وہاں پہ چھوڑ کر نیچے سے نشان لگائیں یہ اتنا تیرہ ہمارا یہ اوپر سے اتنا تیرہ چھوڑ دینا ہے اور نیچے سے بازوں کی لمبائی کا نشان لگا لیں یہ اتنا کندہ ہم کٹنگ کریں گے یہ اوپر سے ہم نے بلکل سیدہ لے کے جانا ہے ایسا ایسا اس کو گور شیف دیتے جانا ہے اگر نشان لامی لگائیں تب ہم اندازن اس کو ساساس لے جا کے کٹ کر سکتے ہیں نشان اس لئے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سی سمجھ آجائے یہ کندوں کی کٹائی ہماری ہوگی اب ہم نیچے سے اس کے چاک دیکھیں کتنے لمبے رکھنے ہیں یہاں پر چاک ہیں وہاں پر نشان لگا لیں جتنے لمبے ہمارے چاک ہوگے اب ہم گلے کی کٹائی کریں گے یہاں پر ہم نے پٹی بنانی ہے یہ تیرا رہ کر ہی دوسری سیٹ سے اس پر نشان لگائیں جتنی اس کی گلے کی چڑائی ہوگی اتنی ہی اس کی لمبائی کرنی ہے یہ نیچے پلے چھوڑ کر صرف ایک پلے کی کٹائی کر دینی ہے گلائی میں یہ ہمارے گلے کی شیف بن گئی اب ہم اس کی پٹی دیکھیں گے کتنی لمبی رکھنی ہے چھوٹی پٹی جس پہ ہم بٹن لگاتے ہیں اس کی لمبائی راک کر اس کے ساتھ نشان لگا لیں اگر ہم چاہیں تو اس کو کم زیادہ بھی پٹی کو کر سکتے ہیں یہ ہماری شیف کی کٹنگ ہو گئی اب ہم دوسرے سوٹ کی کٹنگ بھی ایسے ہی کریں گے یہ پہلے فرانٹ پڑلا ہم نے لینا ہے یہ فرانٹ پڑلا ہم نے لے لیا جیسے جیسے اس کی کٹنگ ہوئی ہے اس کے اوپر اوپر کٹنگ کرتے جائیں جیسے جیسے یہ کٹنگ ہے اس کے ساتھ ساتھ بلکل ساتھ ساتھ کٹنگ کریں یہ بہت ہی ایزی طریقہ ہے پہلے ایک سوٹ کٹنگ کرنے میں تھوڑی سی محنت لگتی ہے دوبارہ اسی ناپ کے اگر ہم دو تین سوٹ بھی اکٹھے کٹنا چاہیے تو ایسے اکٹھے رکھ کر اس کو کٹ کر سکتے ہیں یہ چاکن شان لگ گیا یہ فرانٹ پڑلا ہمارا کٹنگ ہو گیا اب ہم بیک پڑلا دیکھیں گے ایسے ہی اپنے بیک پڑلا اوپر رہ کر اس کو کٹنگ کر دینا ہے بیک پڑلا میں صرف ہم کندے کی کٹائی کریں گے اور نیچے سے چاک دیکھیں گے بس یہ ہمارا بیک پڑلا بھی ہو گیا اب ہم بازوں کی طرف چلتے ہیں سوری یہ تیرہ ہمارا جیسے ہم نے ایک میز کے تیرے کی کٹنگ کی ہے اس کو اوپر رہ کر دوسرا بھی ایسی کٹنگ ہوگا میں اس کی تیرشی کٹائی کریں پینسل سے نشان لگا لیں یا ایسے پینچی سے اس کے ساتھ ساتھ کٹ کٹ دیں پینسل سے نشان لگا کر اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ ایزی لگے یہ بغیر انچی ٹیپ کے ناب تو بہت ہی آسان ہے یہ بازو اوپر سے سلائی چھوڑ کر نیچے سے فالڈنگ کے لیے چھوڑ دینا ہے یہ اوپر سے سلائی کے لیے اور نیچے سے اس کو فالڈنگ کے لیے چھوڑ کر نشان لگا لیں اب ہم نے بازو کی چڑھائی دیکھنی ہے یہ بھی ایسے بازو جتنی سلائی کرنی ہے وہ اتنی سلائی چھوڑ کر جتنی ہماری سلائی ہوگی اس کو آپ فالڈ کریں تاکہ دونوں بازو ہمارے بن جائیں یہ شاور سے ہلکہ ہلکہ پانی لگا لیا کریں اس سے تیہ اچھی سے لگ جاتی ہے بار بار اس لیے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کو اب دوبارہ پھر فالڈ کر کے یہ چار پیسز ہمارے بن گئے ہیں اب نیچے سے جتنے بازو کے لیے نشان لگایا تھا وہاں تک فالڈ کر لیں اور بازو اوپر رکھ کر اس کی کٹنگ کریں اگر آپ نے بازو اس سے تھوڑے سے کھلے رکھنے ہیں تو اس کو تھوڑا سا آگے کر لیں ایسے تھوڑا سا اس کو آگے کر لیں یہ اتنے بازو ہمارے کھلے ہو گئے میں نے یہ بازو کھلے ہی رکھنے ہیں اس لیے میں نے یہ تھوڑا سا زیادہ چھوڑا ہے اب سلائی کی سلائی چھوڑ کر ساتھ ساتھ کٹنگ کرتے جائیں یہ کٹائی سلائی ہم اپنی مرضی کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ نیچے سے بازو کے کٹائی ہم نے تقریباً دو انچ کرنی ہے میں اپنے انگلیوں سے ہی انچوں کا حساب رکھتی ہوں مجھے یہ طریقہ بہت ہی آسان لگتا ہے میں شروع سے ہی ایسے ہی ناپ لیتی ہوں مجھے جب سلائی کا شوق پیدا ہوا تو میں سب سے پہلے وہ گھڑیاں پٹولے بنایا کرتی تھی چھوٹے 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 دیلی کوئی نہ کوئی سہی لیتی تھی پھر آستہ 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 مجھے تجربہ ہوتا گیا میں نے کپڑے کسی سے نہیں سیکھے میں خود دیکھ دیکھ کر کٹنگ کر کے کبھی کارگز پہ کر لی کبھی کسی کپڑے پہ کر لی کبھی گھڑیوں کو چھوٹے چھوٹے کپڑے سی لیے ایسے ہی مجھے سلائی کا ماشاءاللہ اتنا اچھا طریقہ آ گیا اب میں بہت ہی اچھے طریقے سے سلائی کرتی ہوں بوائز لیڈیز سب ماشاءاللہ بہت پیارے کپڑے سلائی کرتی ہوں یہ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بازوں کی بھی ایسے ہی کٹنگ کر دینی ہے اس کے بعد ٹاک بکرم لیں اور پٹنگ اے وغیرہ کٹنگ کر کے اس طریقے سے پیسٹ کر لیں اور سلائی شروع کر دیں سلائی کے طریقے بھی انشاءاللہ میں آپ کو بہت ہی ایزی طریقے بتاؤں گی یہ دیکھیں سوٹ کی پورے دو سوٹوں بھی کٹنگ ہماری کمپلیٹ ہو